آرہ میں پولیس نے آج دو بڑے معاملوں کا کھلاسہ کیا جہاں کوئلور تھانا چھیتر کے ایک لڑیا ٹول پلا جا کے پاس سے انتراجی ہے ہیروین تسکری کے گیروں میں سامل پانچ تسکروں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے دو سو پینٹیس پڑیا ہیروین اور تین سو ستر روپے نگت کے ساتھ ایک فور ویلر گاڑی کو جبت کیا ہے تسکروں کے پاس سے برامد ہیروین کے قیمت قریب تین لاکھ روپے بتائی جارہی ہے جبکہ پولیس کے ویسیس ٹیم نے نگر تھانا علاقے میں چھاپے ماری کر ہرس فیارنگ کر ایک بدماس کو بھی پکڑا ہے جس کے پاس سے ایک دیسی پیسٹل تین جندہ کارتوس اور ایک موبائل فون برامت کیا ہے ہیروین تسکری اور ہرس فیارنگ میں گرفتاری کے دونے معاملے کا کھلاسہ بھوشپور ایس پی پرموت کمار یادو نے پریس کانکرنس کر دی ہے موسیقی 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 تلاشی لگائی تو تلاشی کی طرح میں لگوک 235 پڑیا جو ہے یہ ہیروین کی جو پڑیا تھی اس کو برامت کیا گیا اور چھرین کی گرکٹاری کی گئی ان کے پاس سے یہ اس کی جو ماترہ ہے لگوک 119 گرام کے آس پاس ہے اور جو نقض ان کے پاس سے 370 روکے برامت کیا گیا اور ان کی گاڑی جو تھی اس کو جت کیا گیا اور ابھیوبت کے نام ہے دھیرش کمار پیتہ آسوک سنگھ یہ راجگیت سے گھورا راجگیت پیرانے والا ہے دوسرا اکلیش کمار یہ شیخ پور شیغورا راجگیر کرانے والا ہے تیسرا ابجیت سنگھ راٹھوٹ پیتہ پیلا سنگھ یہ گریچک نالندہ کرانے والا ہے اور چوتھا عمیش ارک راہوڑ راج یہ شیغورا راجگیر نالندہ کرانے والا ہے اور پانچمہ اجی شنگھ پریتہ چندردیو داس شیغورا راجگیر نالندہ کرانے والا ہے اس طرح سے یہ انتراجی ارسکو جو اس کا مادرگ درپر دارتھوں کا اور اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اس میں سامیل آئے ابھیرت جائے اور آگے آنچندہ میں ان لوگوں نے بتایا کہ ان کو سپلائی کرنا تھا یہ لوگ بتائے ہیں کہ یہاں جو پرانا ایزرگانگی کے چھیتر کا ایریا ہے کچھ ایریا ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں سے لوگ پھری گئے ہیں ابھی ہم لوگ وہاں پر پلان کر رہے ہیں وہاں پر تو کچھ ملا نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس میں پتا کر رہے ہیں کہ کون ان لوگ ہیں جو بکریتا ہے اور یہ لوگ نالندہ چھتر میں لے کے جا رہے تھے اور وہاں پر ہی لے جا کے یہاں سے وہ بکری کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوڑیاں دھائی سے تین لاکھ میں یہاں پر گھنیدہ تھا اور یہ بتا رہے تھے وہ یہاں سے وہاں لے جانے کی 20-25% ملنوں میں فائدہ کر لیتے ہیں اور اس پوڑیاں کو ان کی دورہ پر اچھی مال بتا کر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دام بھی ہو سولہ جاتا ہے تو اس طریقے سے اسے مہتوکڑ اپلوڈی ہیں اس میں انگیروں کے جو بھی لوگ ہیں ہم تو ہم لوگ جلدی گرہتار کر لیں بھوشپور پولیس کے مہتوکڑ اپلوڈی آرہ نگر تھانا کے انتراب تاکتی گئی ہے آپ لوگ کو وزیت ہے کہ بھوشپور میں لگاتار ارسکاریں کی گھٹنائیں ہوتی رہتے ہیں اور ارسکاریں کی گھٹنائوں کو لگام لگانے کے لیے جو ہے بھوشپور پولیس کے دارہ کئی پہلے پتر بھی نرکت کیے گئے ہیں جو بھی آئیوزہ کرتا ہے اور ساکھ میں کچھ آئیوزہ کرتا ہوں کے کاروائی بھی ہوئی ہے اور کچھ جو ابھیوب تھے جن کے گھر میں خود سادی تھی جن کی کون سادیا تھے انہوں کے بھی خلاف کاروائی کی گئے ہیں اور اس میں گئی جانے بھی گئی تھی اور اسی کے انترگت کل ہم لوگ کو سندھیا دیر سندھیا میں راست سچنا پرات ہوتی ساہر پولیس کے چھت سندھیا پورند اس کے کاروائی کرتے ہیں اور ہماری خراس کی جو ٹیم ہے ترنٹ وہاں پر چھاپا ماری کرتی ہے ایک جگہ آئیوزہ تھا تو وہاں سے ایک اجیوٹ کی بھی ربطاری ہوتی ہے اسکر شنگ پتا ہماری شنگ ایک خانگاو چاندی کے رہنے والے ہیں اور ان کے پاس سے ایک دیسی پسٹل اور تین جندہ کارکوس اور ایک موائل برامت کی جاتی ہے اور ایک اور اجیوٹ تھا دولوں کے پاس اتیار تھے لیکن ادھیرے اور بھیڑ کا فائدہ اٹھا کہ ایک ابھی توہاں سے خرار ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھی تلاشی کر رہے ہیں جلدی بھی افتاری کی جائے گی تو اس طریقے سے یہاں ہر ساری کی گھٹا کو روکا گیا اور سمبھوتا ہے اس ہر ساری میں کسی کو نقصان بھی ہو سکتا تھا اور پولیس کی جو نگر تھانا کے دورہ جو یہ چستی دکھائی گئی ہے ہم لوگ آبی بھی ساری تھانا کے دورہ یہیہ پیچھا رکھتے ہیں اور لگاتار اس سے پریاس رکھ بھی ہیں کہ جو بھی ہر ساری کی گھٹنوں کو انجام دیتا ہے کوشش کرتا ہے تطپال سچنا دے بھوٹ پولیس سے تطپال کروئی کرے گی ابھی ہم لوگ اس کا اپرادی کی دیاز پتا کر رہے ہیں ایسا ہمارے پاس ابھی تورن تشکار نہیں کیا ہے لیکن اس کے خلاف دو کیس جو ہے ایک سی ایسٹی اور آم شک سے سماندی چاندی تھانا بھی دو چار اکیس کا کیس ہے اور دوسرا نگر تھانا بھی دو چار بائیس میں جو ہے آم شک اور جو ہے آتیا تھا پریاس کا دو ماملہ ابھی تک ہم لوگوں کو پتا چلا ہے لیکن ہم لوگ انجل بھی اس کی چیزیں پتا کر رہے ہیں کہ کچھ ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ جو ہے کچھ جو لوگ دبنگلی دکھاتے ہیں لوگوں کو فائرنگ وارے کر کے داراتے ہیں ایسی دیکٹیوں میں اس کا نام ہے موسیقی